اسلام علیکم دوستو آج ریال ریٹ میں مزید اضافہ ہو گیا ہے جی ہاں دوستو آج سترہ فروری دوازار بائیس اور جمعرات کا دن ہے علمی مارکٹ میں آج ڈالر کے قیمت میں مزید اضافہ کے بعد سعود ریال کے انٹر بینک ریٹ بھی بڑھ گیا ہے آج سعودی عرب کے تمام بینکس نے اپنے ریٹ بھی بڑھا دی ہے تو ریٹ میں ایک دم اضافہ کے بعد آج سعود ریال کا نیا ریٹ کیا ہوگا یعنی سعودی عرب کے مختلف بینکس مختلف ممالی کے لیے آج ایک ریال کا کیا ریٹ دے گا یہ ہم دیکھنے والے ہی اس ویڈیو میں تو یہ ویڈیو پورا دیکھیں اور مزید اس طرح کے معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں تو اب یہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو آج ہم آغاز ویسٹرن یونین سے کریں گے تو ویسٹرن یونین پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چیالیس روپے چھتیس پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے بہاتر پیسے بنگلدیش کے لیے بائیسٹک کا اکسی پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے اکسی روپے بہتسی پیسے کا اگر بات ہو جائے استیسی پی کا تو استیسی پی پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چیالیس روپے تئیس پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے چیاسٹھ پیسے بنگلدیش کیلئے 22 ٹکا 72 پیسی اور نیپال کیلئے ریٹ جیتا ہے 32 روپے دو پیسے کا اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں ان سی بی کوک پی کے بارے میں تو ان سی بی کوک پی پاکستان کیلئے ایک ریال کا ریٹ جیتا ہے 45 روپے 93 پیسے کا انڈیا کیلئے 19 روپے 99 پیسے بنگلدیش کیلئے 22 ٹکا 58 پیسے اور نیپال کیلئے ریٹ جیتا ہے 31 روپے چیہا 60 پیسے کا اگر ہم بات کریں فوری بینگ کے بارے میں تو فوری بینگ پاکستان کیلئے ایک ریال کا ریٹ جیتا ہے 46 روپے 31 پیسے کا انڈیا کیلئے 19 روپے 74 پیسے جبکہ بنگلدیش کیلئے 22 ٹکا 78 پیسے اور نیپال کیلئے ریٹ جیتا ہے 31 روپے 33 پیسے کا اس کے علاوہ باریاتی ہے الراجی بینگ کا تو الراجی بینگ پاکستان کیلئے آج ایک ریال کا ریٹ جیتا ہے 44 روپے 16 پیسے کا انڈیا کیلئے 19 روپے 80 پیسے جبکہ بنگلدیش کیلئے 22 ٹکا 48 پیسے اور نیپال کیلئے ریٹ جیتا ہے 31 روپے 33 پیسے کا تو دوستو اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں انڈیاز بینگ کے بارے میں کہ اوگ کیا ریٹ دے رہا ہے تو انڈیاز بینگ پاکستان کیلئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 44 روپے 28 پیسے کا انڈیا کیلئے 19 روپے 84 پیسے جبکہ بنگلدیش کیلئے 22 ٹکا 48 پیسے اور نیپال کیلئے ریٹ دیتا ہے 31 روپے 98 پیسے کا اگر بات ہو جائے این بی ٹیلی منی کا تو این بی ٹیلی منی پاکستان کیلئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 46 روپے 29 پیسے کا انڈیا کیلئے 19 روپے 83 پیسے جبکہ بنگلدیش کیلئے 22 ٹکا 80 پیسے اور نیپال کیلئے ریٹ دیتا ہے 31 روپے اگر ہم بات کریں ایکسپریس منی کے بارے میں تو ایکسپریس منی پاکستان کے لیے ایک ریال کاریٹ دیتا ہے چیالیس روپے انیس پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے اٹھاتر پیسے جبکہ بنگلہ دیش کے لیے بائیس ٹکا اٹھاتر پیسے اور نیپائل کے لیے ریٹ دیتا ہے اکتیس روپے چورس سی پیسے کا اس کے علاوہ باریاتی ہے سعودی ارسال کا تو سعودی ارسال پاکستان کے لیے آج ایک ریال کاریٹ دیتا ہے چیالیس روپے سولہ پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے بہتر پیسے جبکہ بنگلہ دیش کے لیے بائیس ٹکا تریپن پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے اکتس روپے ان ساٹھ پیسے کا اگر ہم بات کریں ریاد بینگ کے بارے میں تو ریاد بینگ پاکستان کے لیے آج ایک ریال کاریٹ دیتا ہے چیالیس روپے اکیس پیسے کا جبکہ انڈیا کے لیے انیس روپے چیہ سٹھ پیسے تو دوستو اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں منی گرام کے بارے میں کہ وہ کیا ریٹ دے رہا ہے تو منی گرام پاکستان کے لیے آج ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے پینٹالیس روپے ترییسی پیسے کا جبکہ انڈیا کے لیے انیس روپے بہت سی پیسے بنگلہ دیش کے لیے بائیس ٹکا پچھاتر پیسے اور نیپائل کی لیے ریٹ دیتا ہے اکیس روپے پچھت سی پیسے کا